سو پریشاندہ دہا ہمارے بیچ میں ہے جو اچنوں کی سیوکائی کریں گے میرے پریو آئیے ایک زوردار تالی کی ساتھ ان کو سواگت کرے زوردار تالی گنجوس ہی نہیں تالیا بھچتی رہنی چاہیے ربو کا دینے والا دو آج کی سبح کے لئے آپ بہت سندر لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں پھر سے شروع کرنے کے پہلے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ریسٹور کا عرض صرف یہ نہیں کہ آپ نے جو کھویا وہ واپس ملے کیونکہ سنسار میں ڈکشنری میں ایسا لکھا گیا ہے کہ ریسٹور کا مطلب آپ نے جو کچھ کھویا وہ آپ کو واپس ملے پر تو بائیبل کی پربیشور کے ڈکشنری میں ایسا لکھا ہے کہ جو کچھ آپ نے کھویا وہ تو آپ کو ملے گا اور اس سے بھی بڑھ کر جو آپ نے سمجھ سے پرہے آپ کے شکت سے پرہے وہی بات آپ کو ملے گی ایفیسی کی پتھ اس کا تیسرا عد ہے اس کا بیس وہ پتھ اس کو اور ایکسپلین کرے گا ایفیسیو تین بیس اب جو ایسا سامرتی ہے کہ ہمارے ونتی اور سمجھ سے کہیں ادھیک کام کر سکتا ہے اس سامرت کے انسار جو ہم میں کاریا کرتا ہے بس تینکیو اوکی اس کا اوہ تھا کی جو ہم سوچ رہے جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے بھی کہیں ادھیک بڑھ کر پرمیشور ہمارے چھیون میں اس کے سامر کے دورہ کام کریں گا اچھا نہیں ہے نہیں ہے ایسی پراتنہ کے روپ ربوی جو مانگ رہے اس سے دو گناہ کم کر دے کی زیادہ کم کی جادہ اچھا جو لوگ نہیں بولیں گے ان کو کم ملے گا جو لوگ جور سے بولیں گے ان کو جیادہ ملے گا کم کی جادہ اوکی چلو اب کوئی تو مانگنے میں جیادہ آواز چڑھا رہے کبھی کبھی کیا ہوتا چرچ کے اندر میں آواز بہت کم ہوتی ہے آپ اتنے درے ہوئے رہتے مجھے معلوم نہیں کس سے مجھ سے یا پرمیشور سے یا شیطان سے اور جیسے چرچھٹ جاتا آواز ایک دم بڑھ جاتی مجھے بہت بار بولنا بڑھتا ہے رکو رکو مجھے پراتھنا کرنا ہے آپ جارہ آواز کم کر آپ کی اینیوی تو پرمیشور کا بچن کہتا ہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اس سے بھی کہیں جیادہ پرمیشور آپ کی جنوں میں دے گا تو ریسٹور کا ارث ہے واپس لوٹانے کا ارث ہے بائبل کی ڈکشنری میں جو کچھ آپ نے کھویا ہے اس سے کہیں جیادہ پرمیشور آپ کی سمجھ سے آپ کی سوچ سے پرے ہے وہ پرمیشور آپ کو دے گیا ہاں لالویا سو پرمیشور ہمیں واپس لوٹانا چاہتا ہے اور ہم نے پچھلے سبتہ کچھ دیکھا ہم نے دیکھا کہ ہماری خود کی اچھائے جو ہمیں واپس لوٹانا ہے واپس ملنا ہے وہ روک دیتی ہے کئی بار مسیح ہم لوگ اپنی خود کی اچھاؤ پر چلتے ہیں اور ہم اتنے پزیسیو رہتے ہیں اس کے اوپر اتنا نینت رہتے ہیں اپنے اچھاؤ پر کہ ہم کبھی کچھ سننا ہی نہیں چاہتے پرمیشور کی نہیں لوگوں کی نہیں پازباروں کی نہیں اگوہ کی نہیں کسی کے ہم سننا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں اپنی مند کی اچھاؤ پر چلنا رہتا ہے بائبل کہتی ہے کہ پرمیشور کی اچھاؤ پر چلو رومیو آٹھ چاہو دا کہتا کہ جو پرمیشور کی اچھاؤ پر چلے گا اس کے آتما کے دوارہ وہ آشش پائے گا ہماری اچھا ہے بہت بار ہمیں ناش کے اور لے کر جاتی ہماری اچھا ہے ہمیں ایک ایک نینترن کے اوپر لے کر جاتی ہماری اچھا ہے ہمیں پرمیشور کی سننے نہیں دیتی ہے ہماری اچھا ہے ہمیں کسی کی سلا بھی سننے نہیں دیتی ہے ہے نا اور اس لئے ہماری اچھا ہے ہمیں نقصات پر لے کر جاتی ہے ہمیں ہمیشہ میچ کرنا ہمیشہ جاشنا ہے کہ ہماری اچھا ہے پرمیشور کے اچھاؤ پر آدھاری تھائی کیا اور پرمیشور کی اچھا کیا ہے یہ پویتر شاستر میں جو لکھا ہے وہی پرمیشور کی اچھا ہے جو اس پویتر شاستر میں نہیں لکھا ہے وہ اچھا آپ درتے ہیں تو وہ پرمیشور کے اور سے نہیں وہ آپ کی خود کی اچھا ہے اور اگر آپ کی خود کی اچھا ہے تو یاکب ایک چودہ کیا کہتا ہے پڑھیں جیمز وان فورٹین پرانتو پرتیک ویکتی اپنے ہی ابھیلاشا سے کھیچ کر اور فس کر پرکشا میں پڑھتا ہے کیا لکھا ہے بہت لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے جیون میں ایسا سمیں آگیا برا سمیں آگیا تکلیبہ پریشانی آئی کیوں کیونکہ ہم اپنے ہی اچھاؤں میں فس جاتے ہیں اس لئے ہمیں ہمیشہ اپنی اچھاؤں کا ملین کرنا چاہے اس کو جاشنا چاہیے کہ میری اچھا ہے کیا پرمیشور کی اچھا سے جڑی ہوئی ہے میری یوشنہ کیا پرمیشور کی یوشنہ سے جڑی ہوئی ہے یا میں اپنے من مرجی سے چل رہا ہوں اور پرمیشور کے ساتھ برا کوئی لیندہ نہیں اگر آپ واپس کچھ کھویا ہے اور آپ واپس پرمیشور کے اور سے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کہ آپ کی اچھاؤں کو آپ کو بدلنے پڑھیں گا اور اس لئے ایشی مسیح نے کہا کہ اپنے چلوں کو سکھا ہے جب اس نے کہا کہ پراتھ نہ کرنا سکھاؤ اس نے کیا پراتھ نہ کرنا سکھائے جیسے ہی تیری اچھا سوارگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی تیری اچھا پرتفی پر پوری ہو مطلب پرمیشور چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس پرتفی پر جو ایشی کا نام لیتا ہے جو ایشی کو اپنے ادھار کرتا ہے خورت میں سکھائے گیا وہ پرمیشور کی اچھا جانے اور پرمیشور کی اچھاؤں پر چلے اور پرمیشور کی اچھا پویتر شاہ سے بھی لکھئے مجھے معلوم نہیں آپ نے کتنے لوگ پویتر شاہ سے روز پڑھتے اس پر منن کرتے اس میں اپنا سمیں بتاتے اور اس میں آپ سمیں بتائیں گے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ زندگی بھر کبھی اسفل رہیں گے نہیں آپ ہمیشہ اسفلتہ کا جیون جیں گے کیونکہ آپ پرمیشور کی اچھاؤں پر چلیں گے ہیلالویا ہیلالویا اگر ہم پرمیشور کی اچھاؤں پر نہیں چلتے اپنی اچھاؤں پر چلتے کیا لکھا ہے پڑو scenes پھر ابھیلاشہ گربھوٹی ہو کر پاپ کو جنتی ہے اور پاپ جب بڑھ جاتا ہے تو مکتیو کو اتپنے کرتا ہے مطلب آپ کی ابھیلاشہ آپ کی اچھاؤں ہے پاپ کو جنم دیتی ہے آپ کی ابھیلاشہ ہے پاپ کو جنم دیتی ہے اور پرمیشور کی اچھاؤں پویترتہ کو اور چمتقار کو جنم دیتی ہے آپ کی اچھاؤں منورشہ کی اچھاؤں پاپ کو جنہ دیتی ہے جس کا پرنام ناش ہے پر پرمیشر کی اچھا ہے پویترتا کو جنہ دیتی ہے جس کا پرنام سفلتا وجہ اور جیون ہے اور اس لئے ہمیں چننا ہے کہ ہماری اچھا کیا ہے ہمارا اندر بہت ہمارا من نرنتر بھاؤنوں سے بھرا رہتا ہے نرنتر ہمیں ہمکارے کرتے رہتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارا من کی پرمیشر کے وچن کے ساتھ ہمارا کوئی زیادہ کنیکشن نہیں ہوتا ہے مطلب پرمیشر کے ساتھ ہمارا کوئی میل جول زیادہ ہوتا نہیں ہم صرف اشواس کرنے والے لوگ ہیں اس لئے ہمارا آکرشن سنسار کے اور بہت ہوتا ہے اور سنسار کی طریقے طور طریقے سنسار کے چیزے جو کچھ ہمیں دیکھتی ہے ہم اس کے طرف آکرشن زیادہ ہوتے ہیں اور وہی ہمارے من میں اچھا کی روپ میں آتے ہیں کہ میں ایسا کر پاؤں میں اسے پراب کروں میں سنسار کے سمار بن جاؤں اس کا پرنام برتی ہے اس کا پرنام ناش ہے اور آج ہمیں اپنی اچھاو کو بدلنے کیا ہوشکتہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشر آپ نے جو کچھ کھویا اس کو واپس لوڈے ہمیں اپنی اچھاو کو بدلنا ہے پرمیشر کی اچھاو کو جاننا ہے اور پرمیشر کی اچھا جاننے کے لئے آپ کو اپنا کچھ نہ کچھ بلیدان کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ سیکریپائز کرنا پڑے گا پرمیشر کی جو اچھاو کو اچھاو کو کبھی سمجھ نہیں پائے گے میری پچپن سے اچھا تھی کہ میں بہت بڑا بزنس کروں اور میں بزنسمن نہیں بنوں میں پاسٹر نہیں بننا چاہتا ہوں اور پاسٹر بھی بنوں تو پہلے میرا نام پکارا جائے گی بزنسمن اور بعد میں پاسٹر میری خود کی اچھا تھی اور میں کئی وقت تک اس میں کام بھی کرتے رہا پر ایک دیت پرمیشر نے مجھے بتا کی میری اچھا کیا ہے میں کیوں تجھے بلائے ہوں تیرے من میں کیا وچارات ہیں کلیسیا کے سسمہ چار کے یا بزنس کے اور میں نے اپنے وچاروں کا ایویلیشن کیا ملین کر گیا میں نے کہا کہ میرے وچاروں میں تو زیادہ بزنس کے وچارات ہیں میں رستے پر چلتا ہوں تو بزنس کے وارے میں سوچتا ہوں میں دکانے دیکھتا ہوں تو بزنس کے وارے میں میں جگہ دیکھتا ہوں تو بزنس کے وارے میں دیکھتا ہوں جس کے لئے پرویشن نے مجھے بلایا نہیں میں بزنس کروں گا پر میری بلاوٹ کیا ہے میرا بلاوٹ کیا ہے میری بلاوٹ ہے پرویشن کی سوا کرنا کی بزنس کرنا بزنس میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کرتا پر وہ میرا مکہ ادش نہیں ہے پر کیونکہ میں نے اپنے چھوک و نینتر نہیں رکھا اس لئے سوکائی میرے جیون میں دوسرا سطان پر آگئی اور بزنس میرے جیون میں پہلے سطان پر آگئی اور میں بزنس کے لئے اور کچھ نہیں سوچتا تھا پرینام بہت سا نقصاد پرینام بہت سی کٹھ نہیں ہے پرینام بہت بار نام بدنام کیونکہ میری اچھا ہے پرمیشور کی اچھا سے میل نہیں کھا رہے میں آج بھی بزنس کرتا ہوں پر اب بزنس میری پروریٹی نہیں ہے بزنس کے وچار میرے اندر میں نہیں ہے میرے اندر میں پربو کے وچار ہے وہ کیا چاہتا ہے اور اس لئے ہمیں اپنی وچاروں کو جانا بہت ضروری ہے کل ہم بات کر رہے تھے پچھلے سب تہاں کیا ہمیں روک دیئے پرویشور کی پرویشور کی آششیں واپس پرابت کرنے کے لئے اور وہ ہے ہماری یادیں وہ ہے ہماری یادیں دو پرگار کی یادیں ہوتی ہے ایک اچھی یادیں ایک بری یادیں اچھی یادیں ہمیشہ آپ کو اسائیت کرتی ہے بری یادیں آپ کو ہمیشہ نیچے کے اور کھش کر لکھ جاتی ہے اچھی یادیں آپ کو انسپائر کرتی ہے بری یادیں آپ کو ہمیشہ دکھ دیتی ہے اور ہمیں چناؤ کرنا ہے کہ ہم بری یادوں میں رہے اچھی یادوں میں رہے ہم نے پچھلے اس وقت بجن سے تھا ایک سو صدر جس میں دیکھا تھا کہ بیبلون کے نہروں کے کنارے ہم لوگ بیٹھے اور سیون کو سپران کر کے رو پڑے اس کے بیش کے مجنود کے رکش پر ہم نے اپنی ویناؤڈ رانگ دیا کیونکہ جو ہم جو بندی بنا کر لے گئے تھے وہاں نے وہاں ہم سے گرگوان چاہا ہمارے رولانوں نے ہم سے آنند کہا کہ ہم سیون کے لئے کچھ گرگائے کیا لکھا یہاں یہودی لوگ اسرائیل لوگ بسر دیش سے سوری اسرائیل دیش سے وہ بندی بنا کر لے کر گئے تھے بیبلون دیش میں اور وہ بیبلون میں ہیں بابول میں ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانی باتیں یاد کر کر ہم رو رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا سرونے کر رہا کہ ہماری ونائے بھی ہم نے ٹانگ دی ملہ ہمارے ہم نے ورشپ بند کر دی ہم نے اپنی پراتلہ بند کر دی ہم نے پربیشور کے بارے میں سوچنا بند کر دیا ہم نے سب کچھ بند کر دیا ہم رو رہے کہ ہم بندی میں آ کر آئے انہوں نے پربیشور کے آزاد کے بارے میں نہیں سوچا اس پرومیس کے بارے میں نہیں سوچا اس کے پہلے پربیشور نے کتنے بار انہیں شطروں سے بچا اس کے بارے میں نہیں سوچا پرمیشن کی سامر کے بارے میں نہیں سوچا انہوں نے اپنی اسفلتاؤں کے بارے میں سوچا اور وہ رونے لگے اور انہوں نے اپنی آرہتنا بکر دی انہوں نے اپنے ویراؤں کو مشنقوں پر ٹانکیں رکھ دیا اج بری عیادے ہمیں کیا کرتی ہے ہمارا آنند لے کر چل جاتی ہے وہ ہمیں آسو دیتی ہے وہ ہماری آرہت ناے بکر دیتی ہے وہ ہماری پراتنہ بکر دیتی ہے وہ ہمارے وشواس میں کمزوری لاتی ہے کیونکہ بری یادیں کبھی ہمیں انسپائر نہیں کرتی وہ آپ کو ایریٹیٹ کرتی ہے وہ آپ کو بہچن کرتی ہے انسائٹی میں لے کر جاتی ہے ایک بار ایک بہت بڑا فنکشن تھا مسئل ہوگا بہت بڑا پینڈا لگاوا تھا اور سب کچھ تھا اور مجھے وہاں انوائٹ کیا تھا اور کئی ایک والٹیکل بہت بڑا لیڈر بھی وہاں انوائٹ کیا گیا تھا اور میں کسی کارا میں سلیٹ ہو گیا میری بودھی جارہ بھرشت ہو گی میں جارہ آپ کو جارہ پرانی بہات ہے بہت 20-20 سال پرانی اور میں اپنے آپ کو ایسا سمجھا رہا تھا کہ میں امیرے میں بہت بڑا ہوں اور سب پاسٹر لوگ تب سکوٹر سے وگر جاتے تھے میں ٹیکسی سے گھومتا تھا تو میں نے ٹیکسی کی تھی وہاں جانے کے لیے اور میں نے ٹیکسی کی گئی لیٹ ہو گیا اور مجھے لگا کہ آپ نے بتان چاہیے ہم بھی میں ٹیکسی سے ہوں اتنے دور سے تو میں نے وہ پروگرام کے بیش میں کاری لے گئی وہاں رکھا گاڑی سے اتر گیا اور دڑ کے ساتھ وہ کار کا دروازہ بند گیا کاری نکل گئی سب نے پچھے پڑت دے گیا میں دوڑ کر سب چل کے سامنے گیا وہ چل رہا تھا بھاشن چل رہا تھا اور سامنے رہا کے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد مجھے لگا کہ میں نے کتنی بڑی مرخطہ کی کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہتا میں ایک دم غلط طریقے سے میں نے ایک کیا وہ میٹنگ ہو گئی سبا ہو گئی میں گھر میں آیا اور پھر جب بھی مجھے اس میٹنگ کے یاد آتا تھا میں بہت چین ہو جاتا تھا کیونکہ اس کو میں صداری نہیں سکتا تھا مجھے بہت تکلیم ہوتی تھی پھر رات کی نین چلے جاتا کیا لگ رہا ہے کچھ سپسٹی کرنے کی جو تھا اس کو کبھی بدل نہیں سکتا تھا وہ زندگی بار کے لیے ہوگی بات پر اس کا بورا مجھے ہمیشہ لگتا تھا میری پراتنہ ہی کم ہو گئی میرا چین چلے گیا جب بھی ہوتا تھا بیٹھ کتنے بار میں نے کہا پرابو اس سے یہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ ہے بیٹھ میں مورج کہ آپ کے نین خراب ہو جاتی ہے آپ کا آنند چلا جاتا ہے آپ کے خوشی چلے جاتی ہے آپ اسی میں سوچتے رہتے ہیں جب تک کہ میں نے پرمیشور سے یہ نہیں کہا چھ سات سال بیٹھ گئے پر میں کبھی اس کی تریوتہ میں نے چیمن سے کبھی دی گئی وہ فوس کبھی ختم نہیں ہوا جب بھی یاد آتا تھا تب برا لگتا تھا اور بہت برا لگتا تھا اور بہچن ہو جاتا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا اور ایک دن پہترات میں نے مجھ سے کچھ کہا اور میں نے پراتا کہ پرابو میری بری یادوں سے مجھے مکتی دے بری یاد ہے آپ کو کبھی چین سے چیرے نہیں دے گی ہم سب کے جور میں کچھ نہ کچھ کٹنا ہوتی ہے اور پرمیشور یہ ہونے دیتا ہے دو بات کے لئے دیکھ کہ آپ آپ میں بدلاؤ لائے آپ میں پریورتر لائے آپ میں آپ کے ویکتیبت میں پریورتر لائے آپ کے سوچ پر پریورتر لائے اس لئے پرمیشور ہونے دیتا ہے کیونکہ مسیح کا گیاد نہ ہونے کرن بہت بار ہم لوگ ہمارے جن میں ہونے والی گھٹناوں کو الگ پرکار سے دیکھتے ہیں سنگش ہوں گئیں تکلیم ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتانے دیتا ہے یہ سب سے زیادہ کلیسیا میں بھی ہوں کلیسیا میں ہوں گی کیونکہ کلیسیا چھوڑ کر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ریگلرلی ہر ایک لوگ آنے والے لوگ بار بار ملتے ہیں ایسی کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہے سب کلیسیا ہے جو ایک جیسے لوگ دس سال پہلے بھی تھے اب بھی ہے اور دس سال تھے لگاتار وہ کلیسیا میں آ رہے ہیں ہر اتوار کو آ رہے ہیں ایسی جگہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی سب کلیسیا ہی ملے گی چرچ میں ہی ملے گا اور جب ہم بار بار ملتے ہیں تو پھر گڑ بڑی ہوں گی وہ پرمیش اور گڑ بڑی کا لاؤ کرتا ہے تاکہ وہ آپ میں سے ہر ایک کے چریتر کو سبھاؤ کو آپ کے آپ کے ویکتیبتوں کو بدل ڈالے کیسے اس کے سمان ہم کلیسیا پہ آتے وقت یہ بات کبھی نہیں سوچتے کہ میرا یہاں آنا پرمیش اور میرے بدلاؤ کا کارن مجھے لے کے آیا ہے یاکوب یہاں نہ کہتا ہے کہ جیسا وہ اس دنیا میں ہے کون پرمیش مسی جیسا وہ اس دنیا میں ہے ویسے ہم اس دنیا میں ہیں اور وہ اس کے جیسے ہم کو بنانا چاہتا ہے اور اس کے لئے وہ ہمیں اہلیک پرکار کی سنگوش میں سے اہلیک پرکار کی پرستیدوں میں سے لے کر جائے گا تاکہ ہم اس کے جیسے بنے اور چرچ ایک جگہ ہے جہاں لوگ بار بار ملتے ہیں اور چرچ ایک جگہ ہے جہاں سمجھ سیاں ہوگی اور چرچ ایک جگہ جہاں آپ کی سرکشتہ ہوں گی اور کوئی جگہ نہیں آپ چرچ سے باہر دنیا میں جاتے آپ کو سرکشتہ نہیں ملیں گے آپ کو سنگج بھی نہیں ملیں گے لوگ آئیں گے ہلو ہائے بولیں گے اچھا بولیں گے چلے جائیں گے وہ کبھی اکتابے رہنے کوشش نہیں کریں گے وہ کبھی ایک دوسرے طرف دیکھیں گے نہیں چرچ ایک جگہ ہے جہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ بہت سے سنگش کے بعد بھی آپ اکتابے بنے رہا اور پرمیشور آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ اس اکتابے بنے رہنے کے لئے اور آپ کا چریتر آپ کا کیاریکٹر بننے کے لئے بیٹ میموریز جو بری عادے ہیں وہ آپ کو تقلیف دے گی وہ آپ کو چین سے سونے نہیں دیں گی وہ آپ کو اوپر اٹھنے نہیں دیں گی وہ آپ کو نیرا شاب میں لکر جائیں گی وہ آپ کو دوکھ میں لکر جائیں گی نیومی واپس لوڑ کر آئی پر جب لوگ انہوں نے کہا نیومی مظ zusammen تو یہ سندر سری پرنسس وہ نے کہا پرنسس آگئی پرنسس آگئی نیومی کہا میں پرنسس نہیں ہوں میں مارا ہوں میں کڑوی ہوں دیکھیں اس نے اپنے نام کو بھی بدل دیا کس کارہ کیوں اس کے پاس بری عادے تھی اس کی پاس بری عادے تھی بیتلم کی اس کے پاس بری عادے تھی اس مواب کی اور اس لئے اس نے اپنے آپ کو کیا کہا میں کڑوی ہو گئی ہوں I'm bitter میں کڑوی ہو گئی ہوں بری عادے آپ کو ہمیشہ کڑوی کرتے ہیں اس کو وہ بھلا نہیں پا رہی تھی جو کچھ اس کے جیون میں ہوا اس کو وہ بھلا نہیں پا رہی تھی اس لئے اس کا کڑوی ہاتھ اس کے اندر میں آ گیا وہ بری عادے کے طرح فوکس نہیں کر پا رہتی وہ بری عادے وہ بیتلم میں آ رہے وہ آئی واپس گھر میں کہاں آئی وہ بری عادے روٹی کے گھر میں آئی وہ استانوں پر آئی جہا بھرپوری ہو سکتی ہے استانوں پر آئی جہا اس کو رسٹو ہو سکتا ہے اس طرح پر اپنے پریوار کے لوگ ساتھ میں وہ آئی پھر بھی بری یادیں اس کو کڑوی بنا رہتی اور کہہ رہتی کہ میں کڑوی ہوں پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بری یادیں آپ کو دکھ میں اور کڑوات پر لے کر جائے گی بہلے آپ چرچ میں بیٹھے ہو پھر بری یادیں آپ کو ہمیشہ نیچے کے اور لے کر جائے گی اوپر کے اور کبھی لے کرنی چاہیے اور آج اگر ہمیں واپس پر بھی شر کچھ چاہیے تو ہمیں اس ساتھ دل کرنا پڑے گا اس ساتھ بیوار کرنا پڑے گا جب تک آپ اس بری یادوں کے ساتھ میں کچھ بیوار نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کو چھوڑیں گی نہیں جب میں نے کہا کہ میرے ہاتھ سے گلتی ہو گئی اور میں نے سوچا اس کو کبھی بدل نہیں سکتا جب میں نے اپنی سمجھنا پر بریش اپنی یادوں کی سمجھنا پر بریش کے ہاتھ میں سوپی اور جب بھی مجھے وہ یاد ہاتھ میں نے کہا کہ پربو نے ایشیم نے مجھے اس گلتیوں سے شما کر دیا اور وہ میں ہو گئی پر اس کو پر بریش نے شما کر دیا میں اس گلتیوں سے آزاد ہوں پر بریش نے مجھے دن کے روپ میں نہیں دیکھتا اگکار مجھے کرنا پڑا اپنے من کو سمجھانا پڑا اپنے وچاروں کو سمجھانا پڑا میرے مستق کو سمجھانا پڑا پر بریش کے بچنگ دوارہ اور میں نے اس سے آزادی پائی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے لئے وہ ایٹومیٹک لئے آپ کے اندر سے نہیں جائیں گی انٹی لانسیو ڈیلویڈ دیلویڈ دیٹ پروبلیم شاد بیٹ کر بھی نہیں جائیں گی تمہیں کچھ کریا ہے کرنا پڑے کرنا ماتی پاچھ تئیس چوئس کیا کہتا ہے اس لئے یدی تو اپنے بھیٹ ویدی پر لائے اور وہاں تو سمرن کرے کہ تیرے بھائی کے من میں تیرے لئے کچھ ویروض ہے تو اپنی بھیٹ وہی ویدی کے سامنے چھوڑ دے ایک مہت چوبیس تئیس نکالو اس لئے یدی تو اپنے بھیٹ ویدی پر لائے اور تو سمرن کے میرے بھائی کے من میں میرے اور سے کچھ ویروض ہے پرمیشر کیا بتانا چاہتا ہے کی وہ یادیں جب تو پرمیشر کے ویدی پر کچھ لے کے آ رہا ہے اور کچھ بلیدان کر رہا ہے اور تجھے منہ آتا ہے تجھے یاد آتی ہے لوگ کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں میرے ساتھ کتنا برا ہوا میرے ساتھ کتنا گرت ویوار ہو گیا مجھے کیسا دھوکہ دے دیئے گیا مجھے کیسے لٹا گیا میرا کیسا فائدہ اٹھا آئے گیا پریوار میں مجھے کیتنی تکلیم دی گئی آپ کو معلوم نہیں مطلب آپ کو وہ سمرن آتا ہے تو پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ اگر آپ کو وہ سمرن آتا ہے مطلب وہ آپ کے جیون پر نینترن کر رہا ہے ہمارے وچار ہماری چائے ہماری سوچ ہمارے یادیں ہمارے جیونوں پر نینترن کرتی ہے اور اس لئے پرمیشر نے ایک راستہ اس سے پہلے ہی کہ کچھ ہو تو کیا جا تو اپنے بھائی کے طرف جا سیڈل کر اسے تاکہ تیرے اندر میں کسی پرکار کی کروی یادیں نہ رہے چو بھی سوچر پڑے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے محل ملاب کر ایکشلی ایشو مسیح کہنا چاہتا ہے کہ اپنے مند کے ان باتوں سے مکتی دے کے کہ وہ تجھے سمرت دلا رہی ہے جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کیا مجھے سمرت دلا رہی ہے تب تک باقی بات ہم کچھ نہیں کر سکتے اور میل ملا پرمیشر کیوں کہنا چاہتا کرنا چاہتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بری یادوں سے مکتی پائیں وہ آپ کو اچھا نیچے دکھانے کے لئے نہیں کر رہا ہے وہ آپ کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو بچھانا چاہتا ہے وہ آپ کو چھڑھانا چاہتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ جا کے میل ملا پر کر تاکہ تو پوری یادوں سے کڑوی یادوں سے مکتی پائیں ہمیں کچھ کرنا ہے ایسے کچھ ہوں گا نہیں بجن ستھ ایک سو انیس سنو کیا کہتا ہے جوان اپنی چال کو کس پاس سے شدہ کرتا ہے تیرے وچھان کے اُسار ساؤدان رہنے سے کیا کہنا چاہتا ہے پربیشن کا وچھان شدتہ ہمیشہ آپ کے من سے چھوڑی ہوئی رہتی ہے پہلی بات کیا آپ میل ملا پہ دوسری بات کی پربیشن کا وچھان آپ کے ردھے میں آنے دیجئے جب تک پربیشن کا وچھان آپ کے ردھے میں آئیں گا آپ کے مستق میں شاید بہت پربیشن کا وچھان ہوگا آپ کو پوری بائبل یاد ہوگی پر آپ کے من میں پربیشن کا وچھان آنا چاہیے تب ہی وہ آپ اس سے شد ہو سکتے اس سے مکت ہو سکتے ہیں اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کی بائبل تو آپ پڑھئے پر منن روز کیجئے کیونکہ مننی پربیشن کا وچھان آپ کے دل میں لائے گا آپ کے دل کو شدہ کرے گا آپ کے من کو شدہ کرے گا اور جب آپ کے من میں پربیشن کا وچھان رہے گا آپ شدتہ میں جیون بیتانا شروع کرے گے آپ بری یادوں سے مکتی پائے گے کیونکہ پربیشن کا وچھان آپ کو یہ شمتائے دیں گا کہ آپ بری یادوں سے مکتی پائے گا دنیا میں آپ کو شیطان یاد دلا دیں گا دنیا میں لوگ آپ کو یاد دلا دیں گے دنیا میں آپ کے مطر آپ کو یاد دلا دیں گے کہ آپ کے ساتھ کتنا بورا بیوار ہوا ہے شیطان سنسار اور فرنچ ان کے باتوں کے دوران وہ آپ سے بات کریں گے کہ آپ کتنے کتنے آپ وکٹیم ہوں اور بائبل کہتی ہے جو انہاں دس دس میں کی چور چوری کرنے گاہ کرنے اور ناش کرنے کے لئے آتا ہے اور کن باتوں سے آتا ہے وہ ان وچاروں سے جس کو آپ پیوری فائن نہیں کرتے ہیں پرمیشور کے وچن کے نسار ان وچاروں سے شیطان ہمارے چونوں میں نقصان لے کر آتا ہے وہ بری عادے لے کر آتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کو میں نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں سب بری عادوں کے دورہ ایک بار اگر یہ بری عادوں پہ فس گیا اور اسے بھلا نہیں پایا اسے مقتی نہیں پایا تو یہ میرا یہ میرے نینٹرن میں آ جائیں گا میں اس کو نقصان کر سکتا ہوں منوید نینک کہتا ہے کہ کتنی بیماری 80% بیماریا اس کو مند کے غلط بچاروں کیا رہنا آتی ہے کتنے لوگ دماغ کی ان کی حالت اچھی نہیں ہے کیونکہ مند کے وچاروں میں انہیں شوق لگ گیا انہوں نے اس پر نینٹرن نہیں پا پائے اور وہ اس دنیا میں غلط طریقے کا جیون جی رہے پہلا تھسن میں پاس سترہ کیا کہتا ہے نینٹر پراتنا میں لگے رہو ہر بات میں دھنیواد کرو کیونکہ تمہارے لئے مسیح عیشو میں پرمیشور کی یہی اچھا ہے کیا کہتا ہے پرمیشور کا وچاند کی جب آپ کے ساتھ آپ کو لگتا برا ہوا آپ کے جور میں بری یاد ہے آپ اسے بھلنے ہی پا رہے ہیں آپ کو وہ چوٹ کے روپ میں کام کر رہی ہیں آپ کو دکھت کر رہی ہیں آپ کو ڈاؤن کر رہی ہیں آپ کو نراش کر رہی ہیں آپ کو پرمیشور کے راہت نہ نہیں کر رہی ہیں آپ کنیکٹ نہیں ہو پارے پرمیشور سے پرمیشور کا وچاند کیا کہتا ہے نینٹر پراتنا کرتے رہو پہلا پرمیشور کا وچاند اپنے ردے میں آن دو دوسرا پرمیشور کا پرمیشور سے پراتنا کرنا شروع کرو کتنے سمیں وہ بتاتے ہیں جب آپ پراتنا کرتے ہیں اور نینٹر پراتنا کرتے رہنا چاہیے اگر آپ کو پوری یادوں سے مکتی پانا ہے آپ کو رسٹور ہونا ہے آپ کو واپس کچھ لوڑ کر آپ کو نینٹر پراتنا کرتے رہنا چاہیے تھوڑے سمیں کے لئے پراتنا نہیں نینٹر جب بھی آپ کو سمیں ملتا ہے آپ پراتنا کھیجئے آپ کا پراتنا کا اچھیون مضبوط ہونا چاہیے آپ کو وجہ چاہیے آپ کو واپس ساری عاشق چاہیے پرمیشور سے آپ کو پوری یادوں سے مکتی چاہیے آپ کا من اچھا ہونا چاہیے آپ نینٹر پراتنا کرتے رہیے پراتنا کبھی بند مت کیجئے بہت سے لوگ اپنے پرستیدیوں پراتنا میں کم جیدہ ہوتے رہے تھا پراتنا کبھی بھی بند مت کیجئے پراتنا ہی ایک ایسی بات ہے جو پرمیشور سے آپ کو کنیک کر سکتے ہیں اور پرمیشور کی عاشق ہے آپ کے جور میں لاسکتے ہیں پرمیشور کی سمر آپ کے جور میں لاسکتے ہیں پراتنا آپ کو پرمیشور کے وشنوں پر وشواس کرنے کے لئے مدد کرتی ہے پراتنا ہی پرمیشور کی سمر کو اپنے جیون میں آنے کے لئے راستہ کھول دیتی ہے پراتنا آپ کے جیون کو بدل دیتی ہے پراتنا نیرانتر کرتے رہیے آپ کی ہر پرستیتی میں بریادوں سے اگر آپ کو مکتی پانا ہے آپ کی پراتنا کبھی کم ہونا نہیں چاہیے اور پراتنا کیا ہونا چاہیے اٹھر آوشن پڑھئیے ہر بات میں دھنیواد کرو کیونکہ تمہارے لئے مسیح ایشو میں پرمیشور کی یہی اچھا ہے ہر بات میں پرمیشور کا دھنیواد کرو ہر بات میں بری بات اچھی بات دکھ کی بات آرنگ کی بات سکھ کی بات پریشانی کی بات ہر بات میں پرمیشور آپ کے جنوں میں کام کر گیا کام رک جاتے ہیں جب پرستیتی بدلتی ہے ہم دھنیواد دینا بند کرتے ہیں ہم پرستیتی کی انسار ویوار کرنا شروع کرتے ہیں اور بھول جاتے گی پچھلے دنوں میں پرمیشور نے میرے جن میں کیا آشش دی اور آج آپ کو پیسی کی بہت ضرورت ہے ہم پیسے پانگتے ہیں ایریٹیڈ ہو جاتے ہیں گرزے سے بکتی ہونے کے لئے ہم بہت کوشش کرتے رہتے ہیں پر پچھلے سارے دنوں میں پرمیشور نے جو پیسی کی آشش میرے جیور میں دی مجھے دو وقت کا کھانا دیا مجھے کپڑے دیا مجھے گھر دیا مجھے سائیکل دی مجھے گھر کے دھر میں جو ضرورت تھی برتن تھی جو بھی وہ پرمیشور نے دی اس کے پردیم کبھی دھنیوات نہیں دیتے ہیں ہم جو ہے اس کے بارے پر سوچتے ہیں بائیبل کہتی کہ ہر ایک بات میں چاہے آپ کے اچھی بات ہو یا بری بات ہو ہماری چرچ میں ایک آدمی آتا تھا ایک پریوار دو بائیوں میں جگڑا ہو گیا اور جگڑے میں جگڑا زیادہ بڑھتے گیا اور ان کا گھر بینا کارپوریشن کے منسپالٹی کے پرمیشن سے بنا ہوا تھا تو انہوں نے کچھ پولٹیکل کا انفلینس تھا تو انہوں نے جا کے ایک کمپلینٹ کر دی تو وہاں سے گھر گرانے والے لوگ آ گئے اب یہ دوڑ کے گئے سٹے لانا تھا اب کورٹ میں تو جا کے سٹے گئے اور طرح مل گیا ایسا تو ہوتا نہیں یہ وکیل پکڑو وہ لگے گا پروسیس سبھے لگتا ہے اور یہ بیٹھ کر بلکہ وہ گھر توڑ نکلے آدھا دن بہت تھا خواب دے انہوں نے مجھے بولا آپ گھر میں رہو گئے انہوں نے وہ سامان پڑھائے ہم جاتے ہیں ہم جا کے کوٹ میں ساری تیاری کرتے ہیں ہم نے کہا جاؤ آپ کوٹ میں جاؤں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اب کیا کروں انہوں نے توڑنا شروع کر دیا ان کے باہری باق سے لائٹرن سے توڑنا انہوں نے شروع کیا میں وہاں بیٹھا تھا اچھا لکھ مجھے یہ آدھا ہے میں نے پرمیشن کو دھنیواد دینا شکیا اس کے ہر ایک انگرہ کے لئے دیا کے لئے اس کے مدد کے لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ بھی ادھر ہی ہے کہ دفیر تک وہ ایک سنڈاز بھی نہیں توڑ پائے وہ جو منسی پارٹی کے لوگ توڑ نکلائے دفیر تک سنڈاز بھی توڑنا پہے اور تین بجے سٹے مل گیا اور گھر بج گیا آج بھی وہ گھر بچا ہوا ہے ہر بات میں پرمیشن کو دھنیواد دو اچھی یا بری بات جب خوش کی دیتھ ہو گئی میں نے بلا پرمیشن آپ کا دنیواد ہو میں نے ڈاکٹر کو فون کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب تینک یو آپ نے میرے بیٹی کی پرورش کی اس کو دے اکبال کیا آپ کا دنیواد ہو میں کڑکڑایا نہیں میں نے پرمیشن سے پوچھا نہیں پرمیشن کیوں ایسا تُنے میرے ساتھ کیا میں تیری سوا کر رہا ہوں کیوں میرے ساتھ ایسا ہونے دیا تُنے وہ بیٹا ہمارے لئے بہت سالوں کے بعد میں آیا تھا وہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ تھا اس کے لئے بہت ہم نے بہت سپنے سجوئے تھے وہ بیٹا ہے بیٹی جو بھی ہو اور وہ اچھانک ایسے ہو گیا ہمارے ساتھ دھوک ہویا ڈاکٹر نے دھوکا دیا ہمیں بتایا نہیں وہ بچ سکتا تھا پر میں نے کہا آپ پرمیشن کا طرح دنیواد ہو میں نے فون اٹھایا ڈاکٹر کو دنیواد دیا نرس کو دنیواد دیا پرمیشن کو دنیواد دیا ان بری جب انہوں نے پرمیشن کو دنیواد دینا شروع کیا تین مہینے کے بعد شاید اس کے پہلے ہمارے گھر میں ایک پروپکی سیوک آئی انہوں نے کہا پرمیشن آپ کو ایک بیٹا دے گا ہمارے پلان میں نہیں تھا ہماری ہمارا عمر ہماری سمائے سیوکائی اس میں وہ کئی فیٹ بیٹھی نہیں رہا تھا اور ہم کو بھی سوچ بھی نہیں رہتے کہ ہم کوئی اور بچے کے لئے ہم جائے باردی کی شارک ستیتی بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی بچے کو جن دے سکے پر وہ آیا اس نے کہا کہ پرمیشن آپ کو ایک بیٹا دنے جا رہا ہے ہم نے اس کے اوپرد بھی یہ کیا کہ ہر پرکار کی پرکوشن لیا گیا اب ہمیں کوئی بچہ نہیں چاہیے پر پرمیشن اپنے وشنوں کو پورا کرتا ہے اور رات میں میں جب سویا تھا دو بجے مجھے خواب گرا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ بھارتی پرگنٹ ہے میں بہت ڈسٹرپ ہو گیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے سبح ہم لوگ جب اٹھے ہم لوگ جا رہے تھے ایک میٹنگ کے لئے وہ کار پر بیٹھتا بیٹھتا مجھے بولتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں پرگنٹ ہوں ہم ڈاکٹر کے پاس کے ڈاکٹر نے بولا کی آپ کی آپ کی ستیتی ہے نہیں آپ اس کو عبارڈ کر دولو ابھی بچہ پیدا ہوگا وہ کچھ ثقید ہے رہے گا اب بچہ برکنٹ کہا ہی نہیں پرگنٹ کے داز نے ہم سے کہا ہے اور آپ دیکھتے کہ بیپول پیدا ہوا بدھیمان سمجھ دار بہت ہی لوگنگ کیرنگ ایسا بیٹا پرگنٹ نے ہمارے جیون میں دیا ایسے جب ہم نے برے عوستہ میں بھی پرگنٹ کو دنیا واد دینا شروع کیا ہم نے کڑکڑا ہے نہیں پرگنٹ سوال پوچھا نہیں پرمیشو کچھ بولا نہیں ہم نے کہا ربو تھانک یو تھانک یو جب لوگوں نے ہمیں دوکھا دیا لوگوں نے ہمیں دوش لگا ہم نے کہا تھانک یو پرمیشو دنیواد تیرا لوگوں کے لئے دنیواد نہیں کیا پرمیشو کے لئے دنیواد دیا پرمیشو کے لئے دنیواد نہیں دیا پرمیشو کے لئے دنیواد نہیں دیا پرمیشو کتنا اچھا ہے اس کے لئے دنیواد دیا ہم نے نہیں کہا کہ ربو بلتی ہو گیا تیرا دھنیواد نہیں ہم نے کہا ربو تو بھلا ہے تیرا دھنیواد ہو جب بھی کوئی پوری آستہ آگئی ہم نے کہا پربیشنر تیرا دھنیواد ہو ہم ستیتیوں کے لئے دھنیواد نہیں دیا ہم نے پربیشنر کو دھنیواد دیا اس کے ویکتر پک پہلے اس کے پرائم کے لئے اس کے سامر کے لئے اس کے ابھیشک کے لئے اس کے اس کی یوشنات لئے ہم نے پربیشنر کو دھنیواد دینا شروع کیا اچھے پورے پرستے سب میں سے پربیشر نے ہم کو باہر نکالا ہر بات میں پربیشر کو دھنیواد دوں پرات نہ کرنا نہیں چھوڑا دھنیواد دینا نہیں چھوڑا شیطان چاہتا ہے کہ ہم پربیشر کو دھنیواد نہ دیں وہ ہمیں بری یادوں میں فسا کر رکھنا چاہتا ہے وہ ہمارا دھیان غلط بات اکتر لگاتا لیکن پربیشر کی اتمتہ کے بارے میں اور آپ کو وجہ چاہیے آپ کو اگر چاہیے کہ پربیشر آپ کے مند کو بری یادوں سے چھکا رہے اور سپل تاکر بلجا اور ریسٹرول واپس کر کے لے کر آئے ہمیں ہر بات میں پربیشر کو دھنیواد دینا وہ سب کچھ بدلنے میں سامر تھی پرشا ہے بائی بل کہتی ہے کہ جہاں ہائی نہیں رومی کی پتری اس کا چوتھ ہاتھ جائے اس کا سترہ اپد جیسا لکھا ہے میں نے تجھے بہت سے جاتیوں کا پتہ ٹھہرایا ہے اس پربیشر کے سامنے جس پر اس نے وشواس کیا اور جو مرے ہو کو جلاتا ہے اور جو باتیں ہے ہی نہیں ان کا نام ایسا لیتا ہے کہ مانوے ہے جب ہم پربیشر کو دھنیواد دیتے ہیں جو باتیں ہے ہی نہیں جو ابھی تک استطور میں نہیں ہیں وہ باتیں پربیشر ان کا نام لینا شروع کرتا ہے اور وہ تمہارے تیار کرنا شروع کرتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ کلپنا میں بھی دیکھ نہیں سکتے وہ باتیں پربیشر آپ کے لیے تیار کرتا ہے جب آپ پربیشر کو دھنیواد دیتے ہیں اور بری یادوں سے نکلتے ہیں اور ہم بری یادوں میں رہتے ہیں اس کروات میں رہتے ہیں کہ پربیشر تو نے ہمارے ساتھ میں ایسا کیوں کیا ہمارے بیٹے کو کیوں کیوں کی تیسرا اب ہماری یہ نہیں تھی کہ تیسرا بیٹا ہم پیدا کر سکے شہرین کرتی سے عمرک کے ساب سے آرچی کرتی سے تیسرے بیٹے کے طرف جا سکے یہ ہماری شبتہ نہیں تھی اور بھارتی تیار بھی نہیں تھی ہمارے بھی تیار نہیں تھا کیونکہ ہم سب دیکھ رہتے ہیں ہمارے نظروں میں ہمارا برطمان دیکھ رہتے ہیں ہمارا بہوشے دیکھ رہتے ہیں اور جب ہم نے اس کروات کو نہیں لیا اس بری یادوں کو نہیں لیا ہم نے پربیشر کو دھنیواد دیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ باتیں ہی نہیں وہ باتیں لیتا ہے جو باتیں ہمارے مند میں بھی نہیں تھی جو بیٹا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہ بیٹا پرمیشن ہے اور اتنا ہی نہیں پہ جس ڈاکٹر کے پاس ہم رہے پرمیشن ہے اس کے من میں اتنا نکرہ ڈالا ہے کہ آج جو بھی بچہ یہاں سے جاتا ہے ہم صرف فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بھیج رہا ہوں اس کی سپیشل ٹریکمنٹ ہوتی ہے پہ سپیشل اٹنشن ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس پرتیستے میں اس کو دھنیواد دیا اب لوگ ملتے ہیں ابھی میں کچھ دن پہلے بلاہ شاہ میں تھا ایک کلڑکی کو پہلے سامنے لایا بلا پرسدہ اندادا اس کو پہشانت ہے آپ بلا نہیں بلاہ رہی یہ تو ہے اس کو آپ نے بھیجا تھا ڈاکٹر کے پاس یہ مر رہی تھی یہاں آپ نے گاڑی دے کے اس کو بھیجا تھا اور ابھی یہ ٹھیک ہوگی دیکھو ابھی پاسو میں ہے مر رہے ہو بچے کیونکہ ہم نے پرمیشن کو دنیواد دیا پرنام کیا ہے ہم تو آشیشت ہے ہمارے دورا لوگ بھی آشیشت ہوتے جا رہے ہیں بری آدو میں بری آدو آپ کا نقصان کرتے ہیں اور بری آدو میں رہتے ہیں تو ڈاکٹر سے ہمارے سمن کبھی نہیں ہوتے ہم پرمیشن کو دنیواد نہ دیتے اور ڈاکٹر ساتھ کبھی ہم ٹھیک نہیں رہتے اور وہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں رہتا اور اتنے بچے جو آج بچ رہے وہ بچے نہیں رہتے ہیں سپیشل کیر ان کی نہیں ہوتی اور اس لئے اگر آپ کو بری آدو سے مکتی پانا ہے تو آپ پراتھنا کرتے رہیے نیرنتر پرمیشن کو دنیواد دیتے رہیے اور ہمارے آخری بات کی ہماری بری آدو کو بھولتے ہوئے جو باتیں پرمیشن نے مارلے کہی ہے جو پرومیز پرمیشن نے آپ کو دی ہے جو درشن پرمیشن نے آپ کو دیا ہے اس کو وچاروں میں آپ کے اندر میں ڈالیے آپ کے اسفلطہ کے بارے میں مصوچئے آپ کے ساتھ کیسا بیوار اس کے بارے میں مصوچئے ان یادوں کو پراتھنا کے ساتھ مٹا ڈالنے کے لئے پراتھنا کیجئے پرمیشن کو دنیواد دیجئے اور جو پرمیشن نے آپ کو درشن دیا ہے جو پرمیشن نے آپ کو بلہٹ دی ہے جو پرمیشن نے بہوشن دیا ہے اس کو ان وچاروں کو اپنے اندر میں ڈالنا شروع کر دیجئے اور جب آپ پیسہ کریں گے آپ بری یادوں کو بھلا پائیں گے اسے مکتی پائیں گے اور آپ اپنے جیون میں اتہم باتیں رابط کرتے پائیں گے اپنے جیون کے ہونے والے تکلیبوں میں اسفلطوں میں دکھ میں آپ بنے مت رہیے پر سکھیں کہ آپ اسے کیسے بھلا سکتے ہیں اور جب آپ اسے بھلا پائیں گے آپ کا بہوشن بہت ہی اتتم ہوگا کیونکہ پرمیشن نے آپ کے لئے اتتم بہوشن رکھا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ تم نے کھویا ہے وہ سب کچھ میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا پرمیشن کریں راب کو بری یادوں سے مکتی دے تاکہ آپ پرمیشن کے اتتم آشیشن کو اپنے جیون میں پرات کر سکے آئیے ہم تاکہ کو بند کریں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کے لئے پرات نہ کر رہا ہوں پرمیشن جو تم باتیں آپ نے ان کے لئے رکھی ہے جو آج انہوں نے من میں ویچار کیا ہے ان باتوں کو اب تری پویترات پر ایک سامر سے ان کے من میں گھرہے سے بسنے دے وہ ان سے کبھی الگ نہ ہونے پائے پر اس تمتا کے بارے میں سوچتے رہے آگے بڑھتے رہے اب ان کی سفلتا ویجی اتمسواس آنن ان کے چھیون کے لئے میں اس چھوک نام سے بولتا ہوں پراش پرات کرتا پتا ہر ایک اسفلتاؤں سے دوکھ سے پیڑاؤں سے بری یادوں سے نقصان سے پربو اس کی یادوں سے آج ان کو ربو یشیو مسیح اور اترے لہو کے دورہ چھٹکارا دے آج ان کے اوپر میں ایشیو کا لہو لگاتا ہوں تاکہ وہ آج آزادی پرابت کرے پوری آزادی ان بری یادوں کو میں نش کرتا ہوں یشیو مسیح کے نام سے اور پربو پرات کرتا ہوں کہ جو اتنباتیں آپ نے ان کی جن کی وہ صدا ان کو یاد رہنے پائے اور اس کے پرتی وہ دھنیوادی بنے رہنے پائیں آج میں پراتنے کہتا ہوں کہ نیرن تر پراتنے کرنے والے لوگ بنے پائیں اب پربو جو کچھ کھویا ہے اور سب کچھ واپس پرات کرنے والے لوگ بنے پائیں اب آپ کے انگرہ کے ہاتھ میں انہیں سبتا ہوں آپ کے آشش کے شبد ان کی جن کے لئے کہتا ہوں شانتی اور آنن ایشی کے نام سے کہتا ہوں ستیرتہ اور ستاپیتہ ان کی جن کہتا ہوں پربو تیری سرکشتہ بنے رہے دے ایشی مسیح کے نام سے آمین اب پربیشو پیدا کا پریم پربیشو کا انگرہ پویٹرات پیکس سبا گتا آپ سب اکساتھ اب اور صدا بنے رہے آمین